نماز کی نیت کرنے کا سنت طریقہ اور الفاظ بھی بتا دیں ان کے لیے لکھی جائے گی اور اگر کسی نے دنیاوی غرض یا کسی عورت سے نکاح کے لیے عجرت کی تو اس کی اس کے لیے لکھی جائے گی اور اس حدیث کو لوگ مسکورٹ بھی کرتے تھے وہ کہتے تھے برا کام بھی اچھی نہیں ہے اسے وہ تو سواب جس طرح یہ ہمارے لوگ کرتے ہیں یعنی ایکسٹر جوڈیشل کلنگ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ملک کے وسیطر مفاد میں کی ہے نہیں ایسے نہیں کر سکتے میرے پچھلے دنوں یہ جو سائی وال واقعہ انسیڈنٹ کے اوپر کلپ بھی ہے اس میں میں نے اس کی پوری انجین نہیں کی اس حدیث کی اس حدیث سے پر چلا عمال کا دارمدار نیت کے اوپر ہے نیت زبان سے نہیں کرنی ہوتی سر مجھے پتہ ہیں کیا وضو کی نیت کبھی کسی نے کیا ہے نیت کرتا ہوں اس وضو کی خاص واسطہ نمازِ عشاء کے وضو کی دعا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحی نیت تو نہیں ہوتی نیت تو آپ کے دل کے ارادے میں ہوتی ہے وہی سم نیت ہے نماز کے لیے بھی کوئی نیت آپ علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمائی نماز شروع کرنے کی ایک دعا ہے جسے دعا استفتاح کہتے ہیں جو تکبیرِ تحریمہ کے بعد سورہ فاتح سے پہلے پڑی جاتی ہے اللہم باعد بینی و بین خطایایا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس سے بہتر وہ ہے سبحانک اللہم بحمدکا کیونکہ اس دعا کا حکم ہے اس کا صرف پڑھنے کا ذکر ہے اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ہے یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ بھی صحیح مسلم میں ہے نبیر اسلام نے یہ بھی پڑھی ہے کوئی بھی دعا استفتاح پڑھ سکتے ہیں نیت تو آپ کے دل کے ارادے کر رہا ہے لیکن نیت آپ نے اس وقت کرنی ہے دل کا ارادہ کہ آپ عشاء پڑھنے کے لیے ہیں تو ایک لمبے کے لیے آپ ذہن میں لائیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے لگا ہوں یہ نہ ہو کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ اثر کے وقت میں اٹکا ہوا اور آپ پڑھ رہے ہیں عشاء ہوں یا زور کے میں اٹکا ہوا اور آپ اثر پڑھ رہے ہوں وہ تو نماز نہیں ہوگی اور ایون فیقہ نفی کی کتابوں میں میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے دل میں نیت کی زور کی اور اس کے موہ سے اثر نکل گیا اور نماز وہ زور کی تھی تو نماز ہو گئی کیونکہ دل کی نیت کا اعتبار ہے اور اگر اس نے زبان سے نیت کی زور کی لیکن دل میں دماغ اثر کے اوپر اٹکا ہوا تھا تو اس کی نماز ہو گی نہیں تو وہ خود بھی مانے کہ زبان کی دیت کی یہ اوقات ہے اس سے بھی بڑھ کے شیخ عامد صناندی جن کی میں نے اتنی ساری چیزیں بیان کی ان کی ایک پوزیٹیف چیز بھی بتا دوں آپ کو مکتوبات میں انہوں نے لکھا ہے کہ زبان سے نیت کرنا نماز کی یہ بیدت ہے کٹر انفی اتنا کٹر انفی کہ وہ کہتا ہے کہ میرے بزرگوں نے کشب کے ذریعے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اسلام بھی فقہ انفی بھی عمل کریں گے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کی نیت زبان سے کرنا بیدت ہے تو بعض کا صحیح بات بھی سمجھ آ جاتی کسی کو تو عام انفیوں کو پھر کہتے ہیں کہ وہ آپ کے جنہوں نے وہ دیکھا تھا رہا انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ ساری کانی توڑی کہ زبان لی نیت زبان لی نیت کوئی نہیں ہے وہ پھر وہ بنائے ہوئے جناب پیچھے اس امام کے پڑھنا خاص واسطہ اللہ تعالی کی اور پتہ نہیں وہ کتنے لوگ تو کتنی کتی دیر تک وہ امام رکوم میں چل جاتا ہے وہ نیت ہی کر رہے ہوتے ہیں اتنی لمبی نیت ہوتی ہے وہ نیت ہی کر رہے ہوتے ہیں نیت کیا ہے سر جب آپ وضو کر کے نکلیں آپ کی اسی نماز کی نیت ہے جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو تو بس ایک دفعہ سین میں حاضر کر لیں یہ مغرب کے تین فرنس ہیں بس ڈیڑھ سوال وہی نیت ہے تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے نیت زبان سے نہیں کرنی ہوتی ہے زبان سے دعائیں پڑی جاتی ہیں وہ وضو سے پہلے کی دعا ہے اور نماز شروع کر کے اللہ حبر کہہ کے نماز شروع کر کے دعا استفتا ہے سور فاتح سے پہلے نماز میں تو ویسی دعائیں ہیں تو یہ بھی بلکل کہانی انہوں نے کرائی ہوئی ہے اور پوری پوری اٹھٹائی ہوئی ہے وہ کہہ دیں جنادے دن یہ سناؤ وہ یہاں پہ آو گا تھا نا وہ کہہ دیں وہ ایک مولوی صاحب جنہوں نے پچھلے دنوں ہمیں بڑا مصیبت میں رکھا ہوا تھا تو وہ کہہ دیں سے میں تو آڑے ججنگلو دعائے کنو سناؤں گا میں تو آڑے کنو نیتاں سناؤں گا میں تو آڑے کلو اے کرنگا اے کرنگا اے کرنگا اے کرنگا اے کرنگا تے اللہ دو بندوں انہیں کنو تُسی دعائے کنو سنو انہوں نے بھی دعائے کنو نہیں آن دی دعائے کنو جو اللہمہ انہا نستعینو کہنا یہ تو دعائے کنو ہے ہی نہیں ہے یہ تو نبی الاسلام نے کنو تے نازلہ میں پڑھی ہے جو کافروں میں بدعا کی جاتی ہے دعائے کنو تُو ہے جو جامعہ ترمزی کے اندر مولا حسن ابن علی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے عشاء کے وطروں کے لیے سکھائی ہے اللہم اہدینی فی من حدائیت وعافینی فی من عافیت اہتے انہوں نے نہیں آنی ہو نہیں کیونکہ انہوں نے بچپن سے یاد ہی نہیں کی ہوئی ہے تو وہ اس طرح سے کانی ہے بنائی ہوئی انہوں نے نیشیت کوئی نہیں ہے جی جو چیزیں آپ وہ کلیم کر رہے ہیں جو ہے ہی نہیں کہیں لکھی اور آپ لوگوں سے سن رہے ہیں آپ پہلے بتائیں وہ دین میں ہے کہاں ہے آپ نے دین میں چھے کلمیں مناہ دیئے چار کلمات تھے وہ بھی کلمیں نہیں تھے وہ کلمات ذکر تھے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچ میں چھٹا تھے تو اڑے مولوی نے بے گے لکھا ہے تواف کی ساری دعائیں فیبریکیٹڈ ہیں ابو دعوت میں حدیث ہے نبی علیہ السلام توافقعبہ میں ایک ہی دعا پڑھتے تھے رکنِ یمانی سے لے کے حجرِ اسبت تک انٹی کلاک ویس چلتے ہوئے مستجاب دیوار کے سامنے سے بس اتنی اور کوئی دعا نہیں ہے آپ جو مرضی پڑھیں دعائیں پڑھیں اذکار پڑھیں انہوں نے تو ایک ایک صفحے کی دعائیں لکھی ہیں وہ بچارے وہ آج ہی پرشان ہوتے ہیں جو آج بھی یا عمرے پر چل جاتے ہیں انہوں نے اتنی موٹی موٹی کتابے رکھی ہوتی ہیں یعنی وہ پہلی بار پڑھ رہے ہیں وہ بچارے کہاں سے پڑھیں گے وہ کہانی ہے وہ ہے کہانی ہے ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے سے وضو غسل کا احتمام کرنا اس پہ میں بتا چکا مسئلہ نمبر 42 ہم ریکارڈ کروا چکے ہیں سوہ دو گھنٹے کی گفتگو اس ڈیٹیل میں آ جانے کی ضرورت نہیں دوسری چیز صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عامال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیت کے بغیر نماز درست نہیں ہے کوئی بھی عمل درست نہیں لیکن نیت زبان سے نہیں کرنی ہوتی تو آپ صرف کیا نماز کی نیت ہوتی ہے وضو جب ہم کرتے ہیں اس کے لئے بھی نیت ضروری ہے تو کیا ہم نیت کرتے ہیں نیت کرتا ہوں عشاء کے نماز کی وضو کی کسی نے کیے کبھی یا نیت کرتا ہوں اس استنجے کی جو میں اب عشاء کی نماز کیلئے کرنے جا رہا ہوں کبھی نہیں کرتے نماز کیلئے الفاظ کیوں آئے تو یہ علماء نے خود ڈیوائز کیے ہیں خام خواہ امت کے اندر یہ چیز ایڈ کی نیت دل کے ارادے کا نام ہے آپ جب گھر سے چل پڑے آکی نیت ہوگی زبان سے اس کو دورانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابی سے نہ کسی تابعی سے ثابت ہے لہٰذا اس کو یہ بات کہنے میں آر نہیں اور اس کو برا نہ مانئے گا خود صوفیاء کے ہاں جو بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں مجدد الفثانی جن کو وہ کہتے ہیں شیخ حمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ زبان کے ساتھ نماز کی نیت کرنا بھی درد ہے یہ انہوں نے لکھے تو یہ بات میں ان کی اگرچہ مجھے ان سے کئی معاملات میں بہت اختلاف ہیں لیکن ان کی اس بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ واقعی ہی یہ بھی درد ہے